السلام علیکم توفہی آلی علیہ السلام مدد تمام مومنین کو ایسم سجادی نوحے یعنی غلام مرتضی سجادی کی طرف سے پیار بھرا سلام قبول ہو مومنین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے میں آپ تمام کی خدمت میں برسر پیکار رہا ہوں اور پرسے کے طور پر پاک سیدہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ تا حیات جب تک میری جان میں جان ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا اور ابھی میرے پاس نوحوں کی کافی کلیکشن مجالس کی اور قصیدے کی صورت میں کافی آئیڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس اور سی ڈی اور ڈی وی ڈیز میں موجود ہیں اور میرے پاس کچھ ایسی بھی کیسٹس بہت ساری موجود ہیں جو اضافی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مومن ان کو لینے کے لیے خواہش مند ہو تو ضرور رابطہ کریں اور مناسب حدیے پر میں یہ پروائیڈ کروں گا ان کو کیسٹس جن میں مرہوم مختار علی شیدی صاحب کا ایک بہترین تھر پروڈکشن میں ویسے تو میرے پاس انیس سو نبے سے لے کے دوہزار پندرہ تک مکمل آرڈیو کیسٹس موجود ہیں دوہزار تین سے دوہزار پندرہ تک سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز میں ہیں ویڈیو میں اور اس سے پہلے آرڈیو کیسٹس میں موجود ہیں لیکن وہ کمپلیٹ سیٹس میں نے اپنے لیے جدا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو میرے پاس موجود ہیں وہ میں تمام مومنین کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ بہت صاف اور ستری بہترین کنڈیشن میں کیسٹس موجود ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو ان کا ریویو دکھاتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اور دعا کرتے جائیے گا اور جو مومن خواہش مند ہو وہ رابطہ کریں انشاء اللہ یہ تمام کیسٹس ان کو مل جائیں گی پہلے نمبر پہ ان کا تھر پروڈکشن میں والیوم نمبر پینتالیس جو ایک بہترین الیبم کی صورت میں سامنے آیا جو تھر پروڈکشن سید حسن علی شاہ صاحب نے ریلیز کیا تھا انیس سو چورانوے میں یہ کیسٹ ہے اج رات سکینہ کو سینے تے سما بابا ایک بہترین الیبم تھا جو مرہوم کی ایک شناخت بن گیا اور ماشاء اللہ ایک بہت پیارا الیبم یہ ریلیز ہوا تھا اور اس نے اس کو اپنے ناموری کی دنیا میں ایک نیا نام دیا اس سے پہلے مرہوم مکتیار علی شیدی صاحب کے اور بھی الیبم آواز پروڈکشن اور کچھ لوکل کمپنیز میں آئے تھے لیکن تھر پروڈکشن میں آنے کے بعد یہ پہلا الیبم ہے جو بہت ہی مقبول رہا یہ ہے الیبم پینتالیس ماتم حسین یا حسین جو انیس سو چورانوے میں ریلیز ہوا تھا اس کے بعد آتا ہے والیوم پچپن اور یہ پینتالیس کی دو کاپیاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ اوریجنل کنڈیشن میں بہترین ہے اس کے پینتالیس کے بعد ان کا ایک اور بہترین الیبم جو آیا پچپن الیبم جو میرے پاس ایکسٹرا میں نہیں تھا وہ صرف ایک ہی کاپی تھی جو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ان کا ایک اور بہترین الیبم آیا تھا ایک کلمہ کو انصاف تکر اس کی یہ تین کیسٹس میرے پاس اوریجنل ماشاءاللہ زبردست کنڈیشن میں موجود ہیں جس کو چاہیئے وہ رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ان کو پروائیڈ کروں گا اور بہترین ریٹ پہ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور یہ سارے کے سارے الیبم میرے پاس ایم پی تھری میں بھی موجود ہیں واتس اپ پہ ایک جن کو چاہیئے تو وہ واتس اپ پہ بھی مل سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا والیوم زیرو پینسٹھ ہے اے کلمہ گو انصاف تکر کیا لائک ہی سائن بازاراندے یہ اس کی تین کاپیاں میرے پاس موجود ہیں اس کے بعد ایک اور آلبم آتا ہے ان کا جو ایک بہترین آلبم آیا تھا دردہ ماری سغرہ آج خطویر دو لکھ دی پئیے یہ والیوم زیرو پینچتر ہے جو انیس سو ستانوے میں ریلیز ہوا تھا تھر پروڈکشن کی جانب سے اور یہ ایک بہترین آلبم تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسٹھ بھی بلکل نیو ہیں اور انشاءاللہ آپ کو سننے میں بڑا مزا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والیوم پیچھتر اور اس کے بعد ان کا آتا ہے والیوم انیس سو اٹھانوے میں تھر پروڈکشن کی جانب سے یہ والا آلبم ہے جس میں ہے اٹھی دیکھ جلت سغرہ جہنجہ آئی ہی بھیرا دی ایک اس کو اصداد کریم بخش عرف کمن صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کمپوز کیا تھا اور ماشاءاللہ بہترین نوہ تھا جو انہوں نے بیٹشاہ حسینی کافلے میں بھی کافی دفعہ پڑا تھا اور بڑا گریہ ہوا تھا تو یہ آلبم بھی ماشاءاللہ مقتار علی شیدی کی زندگی کا ایک نایاب آلبم ہے اور بہترین آلبم اس کے بعد آتا ہے آلبم پیاسے ویر جو نائنٹی نائنٹی نائن میں ریلیز ہوا تھا تھر پروڈکشن کی جانب سے اور یہ بھی ماشاءاللہ بہترین آلبم ہے اور ویسے تو اس میں سارے نوہے بہت ہی کمال کہتے لیکن اس میں جو میرے پسند کا جو نوہ تھا ماشاءاللہ چوڑا علمہ دی فاضلہ بھی بھی زہرہ گئی دربار ہے قبلہ سے جوہر علی شاہ اللہ مقامہ کا پڑھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ایک بہترین کلام تھا آپ مومنین سنیں گے اس کی ایک ہی کپی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی سال نائنٹی نائن میں سچل پروڈکشن کی جانب سے ایک بہترین آلبم خط سگرادہ آیا تھا جو یہ تقریباً سوا کے گھنٹے کی کیسیڈ تھی اور یہ پہلی کیسیڈ ہے جس میں پینتیس روپے کے حساب سے یہ کیسیڈ فروخت ہوئی تھی جس میں حافظ محمد علی اور سید ریاض حسین شاف موچ کی انداز میں انہوں نے نوحے پڑے تھے اور ماشاءاللہ بہت مقبول کے سڑ تھی اور اس کے نوحے جیندی ہے تیری بھینڈ زینب سگرہ تے محمل تے سگرہ بہ گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نوحے تھے اور اس میں ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں جو شاید مومنین کو بتا ہو اس نے انیس سو ستانوے کے آلبم میں ایک نوحہ پڑا تھا دردہ ماری سگرہ آج مطلب وہ اس میں جو تھا دردہ ماری سگرہ آج خطویر دو لکھ دی پہیے وہ اس کا پارٹ ون تھا جو اس نے پارٹ ٹو اس میں یہ پڑا تھا ڈیتا اوکھے ویلے کاسد نے جہاں اس نے وہ مسائب چھوڑا تھا وہیں سے اسی کے سیٹ میں اس نے مسائب کی اسٹارٹ کی تھی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نوحہ پڑا تھا اور بڑا دردناک نوحہ تھا جس کو مومنین آج بھی سنتے ہیں تو آنکھوں سے بے ساختہ مظلوم حسین کی ماں کے پرسے کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں یہ انیس سو نینانوے کا آلبم تھا اس کے بعد سچل پروڈکشن میں ایک اور آلبم ان کا بڑا زبردست آیا تھا آیا وطنہ تی پیو باکردہ اس کی دو کافی میرے پاس موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہیں اوریجنل ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں والیوم ہے یہ دو سو پانچ آلبم دو اور اس کے بعد ایک اور آلبم آیا تھا ان کا مقتار علی شیدی صاحب کا غم اکبر یہ آیا تھا دو ہزار ایک میں اور ماشاءاللہ والیوم تین سو پانچ اس کی تین کافیاں میرے پاس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو بھی چاہیئے وہ ہمیں بتا کے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آیا تھا ایک اور بہترین آلبم سچل پروڈیکشن میں یہ ہے کربلا اور اس میں ماشاءاللہ کافی اچھے نوئے پڑے تھے جن میں ایک نوہا اس کا بڑا زبردست مقبول ہوا تھا جناب شاعر آل بیت زاکر حسین زاکر صاحب کا لکھا ہوا تو کنی زدہ پتر ہیں غازی یہ بڑا نوہا اس میں مقبول زبردست ہوا تھا یہ دو کافیاں اس کی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور آلبم آیا تھا اور یہ آلبم پہلا آلبم ہے مروم مقتار علی شیدی کا جو ویڈیو میں بھی ریلیز ہوا تھا غم حسین اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا آلبم آیا تھا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گل تے گل رکھ رون دن یہ آیا تھا اور باد غازی دے کربلا اندر بہت ہی پیارا اس کے تین پیس میرے پاس موجود ہیں جس کو چاہیئے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوہزار چار میں ایک اور بہترین بس کیا بتائیں مروم مقتار علی شیدی صاحب اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے ایک بہترین نوے خان تھے سرائی کی عدب کی دنیا میں اور بہترین اللہ نے ان کو آواز اور درد کے ساتھ ان کو آواز دی تھی اور بہت پیارے نوے خان تھے جو آج بھی جب چلتا ہے تو مومنین کی آنکھوں سے بے ساکتہ آنسو نکالاتے ہیں اس کی دو کاپیاں ہیں دوہزار چار کا آلبم آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوہزار پانچ میں یہ ناز پروڈکشن کا کافی عرصے بعد یہ فیر انہوں نے آلبم نکالا تھا ابباس دیاکیاں وسپئیاں ماشاءاللہ میں کیا بتاؤں آپ کو سارے آپ کے سنے ہوئے ہوں گے اس کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے اور اس کی سیڈیز اور ڈیویڈیز بھی میرے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد ایک اور آیا تھا سچل پروڈکشن میں دوہزار چھے میں سات سو پانچ آلبم رکھ سرہ سگردہ جھولی وچ اس کی دو کاپیاں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک طرف کے طور پر ایک بہترین نوہ جناب مشکور حسین کوسر صاحب جو ایک بہترین شاعر بھی ہیں اور نوہ خان بھی ہیں محمل سجا کے بھیڑی ملا کے یہ بھی نوہ اس کے بعد انہوں نے ایک مکمل اردو آلبم نکالا تھا جو ایک بہترین آلبم کے طور پر سامنے آیا تھا دوہزار چھے میں جس میں سفدر عباس اور قربان جعفری صاحب کی خصوصاً شاعری اس میں بڑی زبردست تھی کربلا سے میں آگئی نانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک کاپی موجود ہے میرے پاس اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دوہزار چھے میں تھر پروڈکشن کی جانب سے یہ آلبم آیا تھا فریاد زینب اور ماشاءاللہ یہ ایک بہترین آلبم تھا بابے دے سینے تے آدھی سمن دی وا وا سبحان اللہ کیا میں بتاؤں تو اس کی دو کاپیاں میرے پاس موجود ہیں آلبم نمبر آٹھ ہے آپ ممنین دیکھ سکتے ہیں جس کو چاہیے وہ بتا کے لے سکتے ہیں اور دوہزار ساتھ میں سچل پروڈکشن میں یہ مکمل ایک اردو آلبم ریلیز ہوا تھا جس میں بھی صفدر عباس کی شاعری زیادہ تر اور مختلف اور بھی اس میں ہے یا زہرہ یا زہرہ بہت ہی پیارا نوہ تھا تو یہ کے سٹھ بھی دو پیس میں موجود ہے جس کو چاہیے وہ بتا سکتا ہے اور اس کے بعد دوہزار ساتھ میں ناز پروڈکشن کی طرف سے ربد سہار اس آلبم کی میرے پاس تقریباً پانچ کاپی موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین کنڈیشن میں آپ جس کو چاہیئے وہ بتا کے لے سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ کاپی موجود ہیں اور اس کے بعد ناز پروڈکشن میں دوہزار آٹھ میں ایک بہترین آلبم آیا تھا سبحان اللہ بڑا بردردناک نوہ تھا یہ بہت ہی بہترین نوہ ہے اس میں جوہر شاہ اور مرید کے بہترین نوہ اس میں شامل ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور آلبم ہے دوہزار نو کا آیا تھا سو جاؤ سکینہ ماشاءاللہ یہ ناز پروڈکشن کی طرف سے بہترین توفہ آیا تھا فل اردو آلبم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں علم گواہ ہے اور اس کے بعد ایک اور آلبم آیا تھا دوہزار نو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آٹھ 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 دباد صاحب کا لکھا ہوا ایک بہترین اوسارہ جو انہوں نے سرائی کی زبان میں پڑھا اور ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اور اس میں ایک پیارا ہی نوہا ہے ہونو کیڑیاں کرسیاں دیندا ہیں تو اس میں انہوں نے کافی رہائی کا مسائب بھی پڑھا تھا اور بہت زبردست کیسٹ دو پیس میں موجود ہے آپ اس کے بعد ناز پروڈکشن نے اسی کیسٹ کو تھوڑا سا لیبل چینج کر کے حسین زندہ باد کے نام سے دو ہزار دس نو اور دس میں یہ بھی ریلیز کیا تھا اگلے سال انہوں نے اس ناز پروڈکشن میں کیسٹ نہیں نکالی تھی تو انہوں نے دوبارہ اس کو رینیو کر کے وہی کیسٹ نکالی تھی جو دو ایل کیسٹ میں موجود ہے اس کے بعد آتا ہے نمبر دعا منظور کر ساری جہاں تے جلدی آ مولا یہ ایک بہترین آل بم تھر پروڈکشن میں کافی عرصے بعد پھر انہوں نے نکالا تھا اور یہ بہت ہی پیارا آل بم ہے اور اس میں ما شاء اللہ سارے نوہے بڑے زبردست تھے جس میں محمد علی شاہ صاحب کا ایک جوہر صاحب کا نوہا تھا شبیرت زین عبدہ بے حد ہویا نقصانے اور دوسرا تھا اس کا نوہا سکینہ دے نصیبان کورونا قرآن نیزے تھے بڑا خوبصورت آل بم یہ دو کیسٹ میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو مذہرت کھا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو مزا بھی آ رہا ہوگا دوسرا یہ ہے دوہزار دس میں آل بم آیا ہوا تھا صداع زینب کے نام سے اور بہترین آل بم تھا یہ بھی جس میں ویر حسین اکومک تلوچ وفا کرنال سیدہ دے تو یہ آل بم دو کے سیڈ میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی سال دوہزار دس میں ایک اور بہترین اردو آل بم آیا تھا دکھیا زینب کانوہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تین کاپیاں موجود ہیں اور ماشاءاللہ جس کو چاہیے وہ بتا کے لے سکتا ہے اور بہترین ماشاءاللہ یہ فل پنی پیک میں ہے اور باقی یہ جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ صاف کے سیڈ اور بہترین ہے اور اس کے بعد آیا تھا ایک اور آل بم ان کا دوہزار گیارہ میں سکینہ دا تسہ بابا سبحاناللہ اس میں بھی بہت ہی پیارے نوہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور آل بم آیا تھا تیری لاش بے کفن جو اردو میں نوہ تھا اور اس میں ایک ہیں دو سندھی کلام پڑھے تھے بابو نتھو وسرے اور پنڈائے اوپٹر یہ دو نظر عباس اور ایک تھا دونوں نظر عباس صاحب کے لکھے ہوئے کلام تھے دو سندھی میں یہ بھی بہت ہی اچھا آل بم تھا یہ دوہزار گیارہ کا اور اس کے بعد آتا ہے دوہزار بارہ میں یہ آل بم آیا تھا بڑا زبردست جے شام ہے میں زینہ بھا بہت ہی پیارا نوحہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا البم تو یہ بھی ماشاءاللہ موجود ہے اور آپ کو چاہیے تو آپ بتا کے لے سکتے ہیں یا واتسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اسکرین پہ نمبر بھی آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ البم آیا تھا دوہزار تیرہ میں مختیار علی شیدی صاحب کا احسان عباس تیلاوی تو ماشاءاللہ یہ ان کا آئیڈیو میں شاید آخری البم تھا یا اس کے بعد ایک اور البم شاید ہی آخری تھا اس کے بعد دو ڈی وی ڈیز اور وی سی ڈیز میں البم آئے تھے یہ بھی موجود ہیں دوہزار تین سے دوہزار پندرہ تک اور اس کے بعد ایک اور دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ میں البم ریلیز ہوئے تھے اور انشاءاللہ آپ مومنین کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولا آپ کو صدا سلامت رکھے ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور میرے پاس اور بھی بہت سارے کلیکشن موجود ہیں انشاءاللہ میں ان پہ بھی ویڈیو بناوں گا تو اگر جن کو کوئی اسپیشلی ویڈیو چاہیے جس زاکر پہ یا نوے خان پہ تو وہ بھی آپ بتا کے بتائیں تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا جو میرے پاس موجود ہوں گی کیسٹس تو اس دعا سے کہ مولا جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا خیال لکھنے اپنے اہل و حیال کا اور تمام مسلمان امت مسلمہ کا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے آپ کی دعاوں کا طالب اسم سجادی یعنی غلام ارتضی سجادی کو دیجئے اجازت مولا آپ کو صدا سلامت رکھے اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ